بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں پرندوں میں سوکڑا کیوں ہو جاتے ہیں یا سوکڑے کا علاج کیا ہے ویڈیو میں بات ہوگی کہ مرگیوں میں سوکڑا کیا چیز ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہم گریلو بمانے پر سستے ترین طریقہ سے اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کی شنافت کیسے کرنی ہے مرگیوں میں مرگیوں اور مرگوں میں یہ سوکڑا ایک ایسی آلت ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بھوک کی کمی ہوتی ہے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے بہت کم سرگرمیاں ہوتی ہیں چکن کی اس حوالے سے مختلف چیزوں کا استعمال کریں گے ویڈیو کے اندر وہ والی چیزیں جو کہ بالکل اپروول ہیں جس سے چکن میں سوکڑا ہنڈر پرسنٹ ختم ہو جائے گا ایک سب سے پہلی چیز اس وقت آپ آپ کے چکن کو صاف خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لکوٹ ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں یا تو آپ خوراک کے اندر گرم پانی حل کر کے نیم گرم پانی کو خوراک کے اندر شامل کر دیں جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے تو سوپی فیش میش یعنی سوپ کی طرح من جائے وہ آپ نے اپنے چکن کو دے گا یا پھر آپ ایک باول لے کر اس میں فیڈ ڈال کر یا پھر کوئی بھی چیز لے کر کریلو بمانے پر آپ دے رہے ہیں اسی میں تھوڑی مقدار میں پانی ملا کر پھر اپنے چکن کو کھلائیں ایسا ایسا یہ ایک لکوڑ سا بن جاتا ہے سوپ کی طرح بن جائے گا اور آپ اپنے چکن کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا لیکن اسے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر استعمال کرنا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ خوراک کے اندر یوگرٹ یعنی دھیں کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی سوکڑا ختم ہوگا آدھا کلو خوراک میں دو چمچ دھیں شامل کریں اور کھلائیں اور اسے دوپیر کو استعمال کروائیں گریٹ کا استعمال کیا کریں اس سے سوکڑا بلکل نہیں ہوتا سوکڑے والے پرندے کا مہینہ کیا کریں کہ کہیں اس کے پوٹے میں بندش تو نہیں ہے سوکڑا کے اصد وجہ تلاش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر پوٹا کی بندش ہو تو اس کے موں میں زیتون کے کترے ڈالنا پھر اسے اپنے ہاتھ سے یعنی ہینڈ فیڈنگ کروانی ضروری ہوتی ہے پانی پلانا اور بلکنگ جگہ کا مساج کرنا سوکڑے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے بیکٹریل فنگل وائلل پیراسائٹس راؤنڈ بارم کی وجہ سے انڈوکرائن یا ہارمونل بیماری بھی ہو سکتی ہے سوکڑا ان تمام وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور اگر جگر خراب ہو دل اور گردوں کی خرابی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا اگر یہ بیماری کی وجہ ہوگی تو علامات سامنے نظر آئیں گی اگر علامات نہ ہو تو پھر اندرونی مسئلہ ہوگا بغور معاینہ کریں اس کے ٹانگے دیکھیں اس کے پر اور اس کا گلہ چیک کرنا چاہیے اور سوکڑے والے برز کو آپ نے الگ کر دینا ہے الیکٹرولائٹس دیں میٹھا پانی پلائیں اسے چیک کرنا کہ کہیں کوئی بھرونی طور پر کیڑے مکوڑے یا اسی طرح کے کوئی اور پیرا سائٹ تو نہیں ہے اس لئے اسے آپ اگر اندرونی طور پر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے ڈاؤن ورم کا یا اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو آپ دینٹل سیرپ کا استعمال کریں سینگو بیان کا استعمال کریں ملٹی ویٹامن کا استعمال کریں بعض وجوہات ہوتی ہیں جیسے کرونک ریسپریٹری ڈیزیز اینوریگزیا کی شکل میں اور دوسرے مسائل کے وجہ سے بھی سوکڑا ہو سکتا ہے دوسری دو چیزیں ہیں دو چیزیں اور ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں دوپیر بوٹی تھائن کا اور دوسرے نمبر پر مورنگا یعنی سوہانجنا بوٹی کا استعمال کروا سکتے ہیں ان دو بوٹیوں کا آپ گملے کے اندر انہیں اگا بھی سکتے ہیں یا انہیں تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پاورڈر کے شکل میں اور خوراک میں شامل کر کے دے سکتے ہیں اگر آپ کا پرندہ خود سے پانی اور خوراک کا استعمال نہیں کرتا تو آپ خود اسے خوراک دیں ڈراپر سرنج کے ذریعے آپ اسے لائم سٹون استعمال کروائیں یہ چیزیں ہفتہ میں دو بار ضرور استعمال کروائیں اس کے علاوہ آپ الفا الفا سیرپ یا الفا الفا کیو کترے جو ہومی پتک میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں ان کا بھی استعمال روزانہ کی بنا پر کروا سکتے ہیں اگر آپ کے برڈ وہ سوکڑا میں بیٹ پتلی ہو تو آپ ہر حال ان پاورڈر کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں سیب کا سرکہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں یعنی ان چیزوں سے آپ اپنے پرندوں میں سوکڑے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیب چینل مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے